بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر مسلموں کے تہوار کی جو مٹھائیاں ہوتی ہیں غیر مسلم ہمیں دیتے ہیں اپنی تہوار پہ لڈو ہے مٹھائی ہے چاکلیٹ ہے یا کوئی بھی کھانے وانے کے چیز دیتے ہیں تو ہم انہیں لے سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں یا نہیں پوری جانکاری پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں ان سے مانگ کر لینا مثال کے طور پر ہوتا یہ ہے نوجوان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جانتے ہیں کہ فلان دکان میں مٹھائی دیتا ہے وہ اب جائیں گے کیا اس دیوالی ہے چلے وہاں چلیں گے کیونکہ دیوالی کے موقع ہے اس لئے یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو دیوالی ہے وہاں پر گھر مسلم وہ دکاندار رکھا ہوگا مٹھائی چلو کھائیں گے وہاں پر لے کے اس طرح کر کے جاتے ہیں اگر آپ خود سے اس ارادے سے جا رہے ہیں یا پھر آپ کو یا آپ اس سے مانگ کر لیتے ہیں بھئی دیوالی ہے مٹھائی کھاں ہلا مٹھائی کھائیں گے ہم مانگ کر لیتے ہیں یہ ناجائز ہے نہیں لے سکتے آپ کے لئے ایسا کرنا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے گناہ ملے گا آپ کو ہاں اگر آپ مانگتے نہیں ہیں وہ آپ کو خود سے دے رہا ہے تب جا کر یہ مسئلہ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا جو اسے سمجھئے کہ بہت اہم ہے نئے سمجھ پائیں تو بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ سارا مسئلہ اس ویڈیو میں آپ کھال ہو جائے گا اب ذرا سمجھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے یہ جو جزیات ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگر وہ کسی حرام چیز سے بنائی گئی ہے وہ جو مٹھائی ہے اس میں گائے کا پیشاب ملائے گیا ہے گائے کا پاخانہ ملائے گیا ہے گوبر ملائے گیا ہے یا کوئی اور ناپاگ چیز اس میں ملائی گئی ہے اور وہ آپ کو دے رہا ہے آپ اسے سیدھا منع کر دیئے اسلام میں یہ جائز نہیں ہے اسلام میں ہم یہ نہیں لے سکتے ہمارے دھرم میں یہ منع ہے سیدھا سیدھا انکار کر دیجئے منع کر دیجئے مت لیجئے اور اگر مجبوری ہو جائے جیسے آپ کا کوئی مالک ہے آپ اس کے تحت کام کرتے ہیں آپ اس کے ہوتیل میں یا کہیں اور کچھ کام کرتے ہیں وہ آپ کا مالک ہے غیر مسلم ہے یا آپ کو اپنے تحوار پر مٹھائی اٹھائی دے رہا ہے آپ منع نہیں کر سکتے مجبوری ہے یہ کوئی اور وجہ ہے ایسی مجبوری ہے کہ آپ انہیں منع نہیں کر سکتے لینا پڑے گا آپ کو تو ایسی صورت میں آپ لے سکتے ہیں مجبوری میں بغیر مجبوری کے مت لیجئے منع کر دیجئے یا پھر اس جگہ سے بچئے وہاں مت جائیے جہاں پر یہ مٹھائی ویڈائی آپ کو دیتے ہیں تو اگر آپ کو لینا پڑ جائے ایسی صورت میں تو آپ اس کو لے لیجئے اور پھیک دیجئے لے گر کہیں پر یا کسی جانور کو کھلا دیجئے کتے کتے کو کھلا دیجئے اپنے استعمال میں نہیں لاسکتے کسی انسان کو نہیں دے سکتے کیونکہ وہ حرام ہے وہ تو ناپاک ہے اس میں کوئی ناپاک چیز ملائی گئی ہے اس کو سمجھنا پڑے گا آپ کو بہت اہم ہے اس کے بعد اگر اس میں کوئی حرام چیز ملائی نہیں گئی ہے بلکل پاک صاف ہے وہ اس میں کچھ بھی ملائی نہیں ہے ناپاک بلکل پاک ہے وہ بلکل حلال چیز ہے وہ حرام چیز اس میں نہیں ہے تو اب اس کو سمجھنا پڑے گا یہاں پر تین مسئلہ آ جائے گا آپ کے سامنے کیسے ایک ہے چڑھا ہوا ایک ہے چڑھا ہوا نے ہونا اور ایک ہے شک ہونا آپ سمجھئے آپ کو یقین ہے کہ یہ چڑھا ہوا ہے بنائی تو گئی ہے حلال چیز سے پاک چیز سے اس میں کچھ ملائی بھی نہیں ہے گوبر اوبر موت بوت کچھ ملائی نہیں ہے پیش آبی صاحب ملائی نہیں ہے لیکن ہاں چڑھا ہوا ہے آپ کو یقین ہے جانتے ہیں چڑھا کے لائی ہے مندیر پہ لے گئے تھے پوجہ کر کے لائی ہے گھر پہ پوجہ کر کے لائی ہے اس کو یا چڑھا ہوا ہے جو چڑھا ہوا کرتے ہیں وہ لوگ اگر ایسا کر کے پوجہ پاٹ کر کے لائے آپ کو دیرہ آئے سیدھا منہ کر دیجئے مجبوری ہو تو لے لیجئے پھیک دیجئے مد کھائیے حرام ہے کھانا اس کا آپ نہیں کھا سکتے حرام ہے حرام بلکل حرام جیسے سور کا گوشت ہے کتے کا گوشت ہے جیسے حرام ایسے ہی یہ بھی حرام ہے ہاں اگر آپ کو یقین ہے چڑھا ہوا نہیں ہے حرام چیز بھی نہیں ہے ناپاک چیز بھی ملائی نہیں ہے اور چڑھا ہوا بھی نہیں ہے الگ سے آپ کو نکال گلا کے دے دیئے ہیں پوجہ پاٹ کرنے سے پہلے نکال کے رکھ دیئے تھے مسلمانوں کے لئے یا وہاں کا رواج ایسا ہے کہ وہ لوگ الگ سے نکال کے لاکے دے دیتے ہیں یا وہیں دکان پر خرید کے لاکے دے دیتے ہیں وہ پوجہ پاٹ اس پر کرتے نہیں ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ اس کے لینے سے بچئے پرہز کرئے ایسی جگہ پھو مت جائیے معلوم ہے صبح جاؤں گا تو مجھے دے دے گا اسی لئے مت جائیے تو اس طرح کر کے اسے بچنے کی کوشش کریں پھر بھی اگر کوئی وجہ ہو جائے آپ کو لینا پڑ جائے آپ لے سکتے ہیں لے لیجئے اور کھا بھی سکتے ہیں اس کا کھانا بھی بالکل جائز ہے کوئی دکت نہیں کوئی کراہت نہیں کوئی حرج نہیں اگر آپ کو شک ہے آپ کو یقین نہیں ہے آپ شک میں ہیں ہو سکتا ہے ملایا ہوگا ہو سکتا ہے اس میں کچھ گڑھ بڑھ ہے ہو سکتا ہے اس کو لے کر مندیر پہ چڑھا کے لائیا ہوگا ہو سکتا ہے اس میں پوجہ پاتھ کچھ کیا ہوگا یہ اگر آپ کو شک ہے پھر آپ مت لیجئے مجبوری میں اگر لینا پڑ جائے تو لے لیجئے مت کھائیے کیونکہ یہ جو شک والی چیزیں ہیں اس سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے اس سے بچنا آپ کے لئے لازمی ہے اسی لئے مکمل اس سے پرہیز کریں اور مت کھائیے شک ہے تب بھی مت کھائیے مسئلہ میں نے بالکل واضح کیا ایک ایک جو سے آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے کیونکہ یہ مسئلہ بہت خطرناک ہے بہت باریکی ہے ایک ایک چیز آپ کو سامنے سمجھنا پڑے گا اسی لئے اس کو بار بار سنیں یا پھر آپ سے درخواست ہے کہ کاغذ وغرہ لے کر قلم سے اسے لکھ لیجئے کب جائز کب ناجائز اسی لئے آپ کے سامنے یہ میں نے ویڈیو بہت اہم اور تحقیقات کے بعد پیش کی ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں